ہلو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو کافی درامنی ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب کو میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی درامنی باتیں سننا یا پھر بھوتوں کی باتیں سننا اچھا نہیں لگتا تو پلیس آپ اس ویڈیو کو یہیں پر ہی چھوڑ دیجئے اور اگر آپ کو بھوتوں کے بارے میں جاننا اور ان کی کہانیاں سننا اچھا لگتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں میں آج بھارت کی کسی بھی بھوتیا جگہ کا ذکر نہیں کرنے والا لیکن آج ہم بھارت کے باہر آئی ہوئی کچھ ویڈیسوں کی سب سے زیادہ بھوتیا جگہوں کا ذکر کریں گے لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ نے اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کلیس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو سواگت ہے آپ کا دھوے اور پیکٹ کی ایک اور مددار گریہ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئیلنڈ آف دکڈالز اور یہ میکسیکو سہر کے پاس آئی ایک سنسان جگہ ہے یہاں پر آپ کو کافی سارے گڑے اور گڑیاں دیکھنے کو بھلیں گی جو کی بہت درام میں لگتے ہیں ان گڑے اور گڑیوں کو اس طرح سے پیڑوں میں ٹالا گیا ہے کہ آپ اسے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس کو فاسکے فندے پر لگایا گیا ہے دوستو اس گڑیوں کے ایسے ٹنگے ہونے کے پیچھے بہت ہی عجیب کہانی ہے کہا جاتا ہے اس جگہ کی رکھوالی کرنے والے ایک سکس کو ایک دن ایک بچی کی لاس ملتی ہے اور اس لاس کے پاس ایک چھوٹی سی گڑیا پڑی ملتی ہے اور پھر اس آدمی نے اس بچی کی لاس کو وہیں پر دپنا دیا اور اس لڑکی کو سممان دینے کے لیے اس کی گڑیا کو وہیں ایک پاس والے پیڑ پر ٹانگ دیا اور پھر کچھ دنوں بعد اس آدمی کو اس لڑکی کی آوازیں سنائی دینے لگی اور بہت برے سپنے بھی آنے لگے جس کے بعد اس آدمی نے پچاس سالوں تب چھوٹی چھوٹی بہت ساری گڑیا بنائی اور پھر ان ساری گڑیوں کو یہاں پر لگے پیڑوں پر ٹانگ دیا کرتا تھا اور ایک دن اچانک سے اس آدمی کی موت ہو گئی اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر اس لڑکی کی لاس ملی تھی وہیں پر اس آدمی کی بھی لاس ملی ویلا ایپیکیونا ارجینٹینا دوستو 1920 کے دسک میں ایک گاؤں بستا ہے اور کچھ سالوں میں وہ گاؤں اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر ریلوے یا تایات جیسی سویدھائیں بھی ملنے لگتی ہیں اس کے بعد اس گاؤں کی آبادی بھی بہت تیجی سے بڑھنے لگتی ہے اور وہ گاؤں ایک شہر جیسا ہونے لگتا ہے جتنی جلدی اس گاؤں کا وکاس ہوا تھا بس ایک ہی دن میں وہ سارے وکاس کا انت ہو جاتا ہے تو دوستو ہوا کچھ ایسا کی موسم میں بدلاؤں کے قارن یہاں پر ہونے والی برسات کا ستر چار گناہ بڑھ جاتا ہے اور ایسا ہی کافی مہینوں تک یہاں پر بہت ساری باریس ہوتی ہے اور اس باریس کی وجہ سے یہاں پر آیا ایک باندھ ٹوٹ جاتا ہے اور پورا گاؤں دس میٹر گہرے پانی میں ڈوب جاتا ہے کچھ مہینوں بعد پانی کا ستر جب نیچے ہوا تب اس گاؤں کو دیکھا لیکن تب تک بہت دیڑ ہو چکی تھی تب تک یہ گاؤں پوری طرح سے ویران ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس گاؤں میں اب تک کوئی نہیں رہتا کیونکہ یہاں کے لوگ کچھ ایسا کہتے ہیں کہ یہاں سے بہت درامنی آوازیں آتی ہیں اور یہاں پر بری آتماوں کا ڈیڑا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ہائی گیٹ سیمیٹری کی یہ ایک لندن میں بسا بہت بڑا قبرستان ہے جسے اٹھرا سو انتالس میں بنایا گیا تھا اور آج تک یہاں پر ایک لاکھ اسی ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو دفنایا گیا ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی بھوتیا جگہوں میں سے ایک ہے یہ قبرستان بننے کے کچھ سالوں بعد اس کی بھوتیاں ہونے کی بات سامنے آئی دوستو ایک بار یہاں کے لوگوں نے اس جگہ پر ایک بڑی عورت کا مرت شریر ایک رہنسیومی طریقے سے دیکھا اور یہ ڈر تب بہت بڑھ گیا جب یہاں کے لوگوں نے ایک ساتھ لٹ لمبے سکس کو دیکھا اور اس کی آنکھیں پوری طرح سے لال تھیں اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اسے دیکھا تب تاپمان میں بھاری گیراوٹ آ گئی تھی اور جب سے اس سکس کو یہاں پر دیکھا گیا ہے تب سے یہاں پر رہشیہ میں طریقے سے کافی ساری موتیں بھی ہو چکی ہیں اور اس کے بعد اس جگہ کو دنیا کی سب سے ڈرامنی جگہ میں سامل کر دیا گیا تو دوستو یہ تھی کچھ ایسی ڈرامنی جگہ جو بھارت سے بہار ہے اور آنے والے سمائے میں ہم بھارت کی سب سے ڈرامنی جگہ کے بارے میں بھی ویڈیوز ضرور بنائیں گے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دینا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور ایسے مزیدار ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں جائے پارا